اسے بچپن میں خواب آنا شروع ہوئے جس میں انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ گائیڈنس ملتی ہے لوگوں نے انہیں امام مہندی کہنا شروع کر دیا اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے یہ خواب انہیں سب سے پہلے پانچ سال کی عمر میں آیا اور جو واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں وہ تمام معاملات انہیں پہلے خواب میں دکھائے جا چکے ہیں ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کی ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ ہمیں میں نے آٹھ سال ہو گئے مجھے یہ ڈریم شیئر کرتے ہوئے اللہ اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈریمز میں کچھ اچھی باتیں بھی سکھائیں ہیں یہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اگر یہ خواب میں نے اپنی طرح سے شیئر کرنے ہوتے تو میں جوانی میں کرتا جب مجھے ضرورت بھی تھی تو اب میں اس ڈھلتی عمر میں اگر ڈریم شیئر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود نہیں کر رہا بلکہ مجھے کوئی حکم ہوا ہے اور مجھے اللہ نے یہی کہا تھا کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا یعنی ڈریم شیئر کرو یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرے رو اسلام علیکم دوستو کیا امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے آج کل ایک شخص ہر جگہ سوشل میڈیا پر اور ویسے بھی اپنے خوابوں کی بنا پر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اب دوستو خواب تین طرح کے ہوتے ہیں غائبانہ، نفسیانہ یعنی سائیکولوجیکل اور شیطانی انہی خوابوں کے چلتے ہم ریلیجن اور نیچر سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور کچھ یوں ہی لاہور کے محمد قاسم کے ساتھ بھی ہوا جب انہوں نے ایک انٹرویو میں اپنے خواب شیئر کرنا شروع کیے بیس مارچ دو ہزار تیس کو محمد قاسم نام کا ایک شخص نیو ٹی وی پر انٹرویو میں یہ کلیم کرتا ہے کہ اسے بچپن میں خواب آنا شروع ہوئے جس میں انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ گائیڈنس ملتی ہے اور جو واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں وہ تمام معاملات انہیں پہلے خواب میں دکھائے جا چکے ہیں خاص طور پر وہ جو پاکستان میں ہوئے ہیں جیسے کرونا، عمران ہان کی حکومت، ڈولر کی پرائس میں اتار چڑھاؤ اور چھوٹی بڑی جنگ وغیرہ دوستو یہ انٹرویو کچھ یوں شروع ہوتا ہے جب ہوسٹ ان سے سوالات پوچھنا شروع کرتا ہے جیسے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں پر وہ خود کو مسلمان اور امتی کہتے نظر آتے ہیں پھر ان سے خواب کے متعلق پوچھا جاتا ہے جس پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ خواب انہیں سب سے پہلے پانچ سال کی عمر میں آیا اس خواب میں وہ بتاتے ہیں کہ میرے بھڑے بھائی باہر سے آتے ہیں اور مجھے بولتے ہیں کہ گلی میں گبارے والا آیا ہے اس سے جا کے گبارہ لے لو ورنہ وہ چلا جائے گا پھر یہ سن کر وہ گبارہ لینے جاتے ہیں جس پر گبارہ بھرتے ہوئے گبارہ بھرنے والا کہتا ہے کہ تمہارے گھر کی چھت پر سیڑیاں ہیں جو آسمان تک جاتی ہیں یہ سن کر وہ گبارہ بھی نہیں لیتے اور جلدی سے بھاگ کر اپنی چھت پر جاتے ہیں اور وہاں پر سچ میں سیڑیاں نظر آتی ہیں جو آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اور یہ سیڑیاں کوئی مغل زمانے کی لگ رہی ہوتی ہیں وہ اس پر چڑھتے جاتے ہیں پھر بھاگتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں تو گھر چھوٹا لگتا ہے پھر اور تیز بھاگتے ہیں پھر ایک دم سے آنکھوں سامنے کا منظر تیزی سے گزرتا ہے ایک مووی کی طرح اور آسمان پر اللہ لکھا ہوتا ہے اب دوستو یہ ان کا خواب تھا اسی طرح انہوں نے بتایا کہ مجھے اور بھی کئی خواب آ چکے ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے دوسرا خواب مجھے تیرہ اور ستارہ سال کی عمر میں آیا تیرہ سال کی عمر میں جو خواب آیا وہ یہ تھا کہ میں کرکٹ گراؤن میں کچھ لڑکوں کے ساتھ ہوں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعوذب اللہ اللہ تعالی وی آئی پی سیکشن میں آئے اور اللہ نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کسی ایک لڑکے کو چوز کرو تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا اور مجھے چنا پھر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے بلیک فائٹر جیٹس کا بھی ذکر کیا جو پاکستان میں سپورٹ میں دشمنوں سے پاکستان کو بچائیں گے اس خواب میں یہ تو اللہ کے حکم سے سچ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار ہوا ہو اور اللہ کا خواب میں آنا کیا یہ ہو سکتا ہے یہ بات کچھ ٹھیک نہیں بیٹھ رہی دوستو دوستو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے پر اللہ اپنی چھوٹی سی تجلی دکھانے پر ہی کوہ تور کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے تو پھر ایک شخص کے خواب میں کیسے آ سکتے ہیں جب حضرت موسیٰ قلیم اللہ پہلی دفعہ اللہ تعالی کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے جیسا کہ سورہ العراف آیت 143 میں اللہ تعالی نے فرمایا اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کرلوں اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو انقریب تو مجھے دیکھ لے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے پھر جب ہوش آیا تو عرض کی تو پاک ہے میں تیری طرف رجول آیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں یہاں پر یہ صاف ہے کہ ہوش میں تو انسان اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا پر وقت کے ساتھ سکولرز نے یہ بات مانی ہے کہ لوگوں کو اللہ خواب میں دکھائی دیئے ہیں بس وہ ایک ایسی شیپ میں ہوتے ہیں جسے انسان بیان نہیں کر سکتا جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام حنبل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اب وہ کیا صورت تھی یہ کلیر نہیں جب امام حنفی اور حنبل جیسے لوگوں نے اپنے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو انہوں نے کچھ یوں بیان کیا کہ ہم نے اللہ کو عالی کیفیت میں دیکھا یعنی نہ اس کیفیت کی تشبیح تھی نہ کوئی مثال اس کے بعد قاسم کو ان کے اکورڈنگ خواب آتا گئے اور دنیا کی حقیقتیں ان پر کھلتی گئیں بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ اپنے پسند دیدہ بندوں کو راستہ دکھاتا ہے پر حیرت کی بات ہے کہ پیلسٹین یمن اور شام میں ہو رہے ظلم کے ریلیٹڈ قاسم کو کوئی خواب کیوں نہیں آیا یا پھر برما میں جو ہوا اس کے ریلیٹڈ کوئی خواب کیوں نہیں آیا یہ سب سوچنے کی بات ہے ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کی ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ ہمیں میں نے آٹھ سال ہو گئے مجھے یہ ڈریم شیئر کرتے ہوئے اللہ اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈریمز میں کچھ اچھی باتیں بھی سکھائیں ہیں یہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اگر یہ خواب میں نے اپنی طرح سے شیئر کرنے ہوتے تو میں جوانی میں کرتا جب مجھے ضرورت بھی تھی تو اب میں اس ڈھلتی عمر میں اگر ڈریم شیئر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود نہیں کر رہا بلکہ مجھے کوئی حکم ہوا ہے اور مجھے اللہ نے یہی کہا تھا کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا یعنی ڈریم شیئر کرو یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرے رو 20 مارچ 2023 کے اسی انٹرویو میں ہوسٹ نے اسے یہ بھی پوچھا کہ جیسا کہ لوگ آپ کو آن لائن فلیٹ فارمز پر امام مہدی کہہ رہے ہیں کیا آپ اپنے آپ کو خود بھی امام مہدی کہتے ہیں تو اس پر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جس یقین اور مضبوطی سے یہ بات کرتے نظر آتے ہیں لوگوں نے انہیں امام مہدی کہنا شروع کر دیا اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے امام مہدی کون ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں اور حدیث میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے بک صحیح مسلم حدیث نمبر 7317 باب فتنہ اور علامات قیامت نصر بن علی جہزمی نے ہم سے حدیث بیان کی ہمیں بشر بن مفضل نے حدیث بیان کی نیز ہمیں علی بن حجر سعیدی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں اسماعیل بن علیہ السلام نے حدیث بیان کی دونوں بشر بن مفصل اور ابن علیہ نے سعید بن یزید سے انہوں نے ابو نصرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے خلفہ میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو بھر بھر کر مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا اور علی بن حجر کی روایت میں صحیح مسلم حدیث نمبر 7315 باب فتنہ اور علامات قیامت اسماعیل بن ابراہیم نے ہمیں حجری سے حدیث بیان کی اور انہوں نے ابو نصرہ سے روایت کی کہا ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی روایت کی کہا اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ اہل عراق کے پاس کوئی کفیر آئے گا نہ درہم ہم نے پوچھا کہاں سے انہوں نے کہا عجم سے وہ اس کو روک لیں گے پھر کہا ان قریب اہل شام کے پاس کوئی دینار آئے گا نہ مدی یہاں پہ دوستو مدی کا مطلب پیمانہ ہے ہم نے پوچھا کہاں سے تو انہوں نے کہا روم کی جانب سے پھر تھوڑی دیر ہموش رہے اس کے بعد کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما میری امت کے آخر کے دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو بھر بھر کے مال دے گا اور اس کی گنتی نہیں کرے گا جریری نے کہا میں نے ابو نصرہ اور ابو العالیہ سے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں تو ان دونوں نے کہا نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی علیہ السلام ہمارے اہل بیعت میں سے ہوگا اور اللہ تعالی اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دیں گے یہ روایت ابن ماجہ میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا حکمران ایک ایسا شخص ہوگا جو میرے اہل بیعت ہوگا جس کا نام میرے نام سے مطابقت رکھتا ہوگا یہ روایت ترمزی ابو دعود میں ہے ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین ظلم اور سرکشی سے بھر نہ جائے اس کے بعد میرے اہل بیعت سے ایک شخص امام مہدی پیدا ہوگا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا ایک اور جگہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے یعنی میں حمزہ علی جعفر حسن اور حسین اور مہدی یہ لوگ شامل ہوں گے یہ روایت ابن ماجہ کتاب الفتان سے ہے ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک شخص امام مہدی کی رکن حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تداد تین سو تیرہ لوگ کی مثالی بات کی جائے گی اس کے بعد اس امام مہدی کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے دال بیعت کے لیے آ جائیں گے یہ روایت حاکم مستدرک سے ہے ایک اور روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ اس کو دراز فرما دیں گے میری اہل بیعت میں سے ایک شخص مہدی کو پیدا فرمائیں گے جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جن سے پہلے یہ ساری دنیا ظلم سے بھری ہوگی یہ روایت ابودعوت سے ہے ایک اور روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین زور و ظلم سے بھر جائے گی تو میری اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا اور سات سال یا نو سال خلافت کرے گا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ زور و ظلم سے بھری ہوگی یہ روایت مسند احمد مستدرک سے ہے اب دوستو اس احادیث سے ثابت ہے کہ محمد قاسم امام نہدی نہیں ہے کیونکہ نہ تو بظاہر ان کے آنے سے دنیا میں کوئی ایسا اثر آیا ہے اور نہ ہی کوئی انصاف آیا ہے اور نہ ہی یہ کوئی مالو دولت دوگوں میں بانٹے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی کچھ اور امام مہدی کا پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے اور وہی انہیں صحیح وقت پر سامنے لے کر آئیں گے بے شک شاید قاسم کا خواب سچا بھی ہو لیکن کسی کو خواب کے بنا پر امام مہدی کہہ دینا درست ہے اللہ اس فتنے کے دور میں ہم سب کے امان کی حفاظت کرے اور اس طرح محمد قاسم جیسے لوگوں کو اپنے آپ پر امام مہدی کا دعویٰ کر کر کفر کرتے ہوئے ایسے گناہوں سے بچنے کی تفیق اتا فرمائے اور ان کو نیک ہدایت دے اور یہ ویڈیو آپ کے لئے اسی لئے ضروری تھی کہ قیامت سے پہلے تک یا امام مہدی کے ظہور سے پہلے تک ابھی اس طرح کے بہت لوگ آئیں گے جو آپ کے ساتھ اس طرح کا دعویٰ کریں گے لیکن جب آپ کو اسلام کا صحیح نولیج اور ان ساری احادیث کا محفوم پتا ہوگا تو آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کے جھول میں فراد میں نہیں آسکیں گے اور آپ اپنا امان صرف امام مہدی کے لئے بچا کر رکھیں گے دوستو ویڈیو انفرمیٹی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے میری ایفرٹس کو ضرور سرا ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اسی طرح کی نیکس انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی